اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ کی ٹاک ہے میں یوٹیوب فیملی آپ کی پیار محبت آپ کی سپورٹ مجھے دلی انکریج کرتی ہے کہ میں کچھ اچھا کروں کچھ نائے کروں اور آپ کے لیے اچھی سے اچھی چیز پاکستان کا پاکستان میں وہ لوگ جو بہت بہتر کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہماری لوت کے لیے ہماری آنے والی نیسلوں کے لیے اور سب سے آج کا جو انٹرسٹنگ چیز ہے یہ اور انٹرسٹنگ انشاءاللہ آپ کے لیے آج کا اور میری پوری لائف میں میں نے میڈیا میں تین چار سال آفیشل آن آفیشل کی کام کیا ہے سوشل میڈیا پر کام کیا ہے آج اس سارے کام کا مچھوڑ اور بہت زبردست انشاءاللہ آپ کے لیے ایک موٹیویشنل انٹرویو موٹیویشنل سٹوری سیکسیسل سٹوری اور ایسی سیکسیسل سٹوری کہ آپ نے انشاءاللہ جتنا بھی ان کو آج آپ بوجھ کریں گے آپ کے پوری لائف میں ان کی جو باتیں ہیں ان کے جو اقوال ہیں ان کی جو نصیحتیں ہیں ان کی جو سیکسسل سٹوری ان کی گزری ہے اور جو ان کی لائف میں ایسے ایسے کروشل ٹائمز آئے ہیں کہ آپ ایمیجن نہیں کر سکتے اگر میں ان کا تعریف کروں اور میں اگر میں ان کی لائف کے بارے میں پوری یہاں پہ بات کروں تو مجھے کئی سیشنز کرنے پڑ جائے ایک ایسی شخصیت جن پہ یہ کہا جائے کہ دور حاضر میں پی ایس ڈی ہو سکتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ ان کی جو پیدائش ہے پاکستان بنے سے پہلے کی ہے اور آج تک ان کی جرنی آپ انہیں مختلف ڈراموں میں دیکھتے ہیں مختلف اب آپ ان کی ایک فلم بھی آ رہی ہے سینما میں وہ آپ فلم بھی دیکھ سکیں گے اور میں اگر یہ کہوں کہ اگر میں آدھا ایک گھنٹہ صرف ان کے لائف پر لگا دوں تو ان سے بات کرنے کے لئے مزید آدھا ایک گھنٹہ مجھے چاہیے ہوگا میری مراد ابو روحان صاحب جو بچپن میں لوہے کے تار سیدھے کرتے تھے صدر زہبو نسرا اسکیٹ میں ہینڈی کرافٹ کی شاپ پر سیلز منی کی ان کی جو برت ہے وہ پاکستان بننے سے تقریباً آٹھ نو ماہ پہلے ان کی برت ہے اور اب سیونٹی فائرز کی ایج میں بھی آج اپنا سیکسیس فل بزنس رنگ کر رہے ہیں ڈیزائنر سلوری کا اچھا ان کی مزید میں آپ کو ڈیٹیلز آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ پھر ایک روڈ کی دکان سے پھر یہ پر کانٹیننٹل میں اس وقت جو ایوب خان کا دور تھا اس وقت ہوتل کا نام انٹر کانٹیننٹل ہوتا تھا اس میں ایزا سیلز منی نے کام کیا اور اس کے بعد پھر کراچی پرانے ائرپورٹ پر ڈیپارچر لاؤنج کی دکان پر سیلز منی کی اور اللہ پاک نے ان کو سکسٹی فائرز کی ایج میں وہ رنگ لگایا کہ پھر نئے ائرپورٹ پر انہوں نے اپنی ڈیپارچر لاؤنج میں ڈیزائنر جولری کی شاپ اوپن کی اس کے یہ خود اونر ہے ماشاءاللہ سے اس وقت اور اس کے علاوہ ان کے لیے میں جتنا کہوں کم ہے آپ ان کے ڈرامے بھی دیکھتے ہیں ان کی فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور ان کے زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں ان کے اکتیس ملکوں کی ٹرائبلنگ ہے اسلام علیکم انکل ابو روحان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا احسان اور ہماری قوم کے لیے ہمارے ویورٹ کے لیے آپ نے ٹائم دیا آپ کا شکریہ ہمارے ووشیس پاکستانی بہت ہمارا بلوگ دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں ویڈیا کے لیجنڈ ہیں ہمارے اور یہ بڑے بڑے ایکٹرز کے ساتھ انہوں نے کام کی ہے اس کو انہوں نے ٹائم دیا ہے مجھے امتحان میں ڈالا ہے اللہ تعالی اسے امتحان مجھے کامیاب کرے کون سا ایسا دھکار ہوگا جو ان کا شاگردنا ہوگی کہ ایج میں تذبی بھی پڑھ رہے ہیں قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں اور اپنا حلال کاروبار بھی کر رہے ہیں اور ایک نہیں بہت ساری جیہتوں پر کام کر رہے ہیں میں آپ کی طرف کیمرہ آپ کی طرف ہے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اب آپ شکل کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بیٹا بات یہ ہے آپ تھی چھتی بات کی مانشاء اللہ اس میں میری ذات کا تو اتنا تعلق ہو یا نہ ہو اس میں آپ کے بذرور آپ کے والدین آپ کے خاندان آپ کی دبان میں نحسوس ہو رہا ہے آپ کی تربیت اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ میں جو عمل آپ کر رہے ہیں اس میں وہ مقاوطہ فرمائیں جس میں اللہ خود راضی رہے تم سے اور جو آپ عمل کریں وہ خیر کام مہم پہلے میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اور پاکستان کے ہر نوجوان کے لئے بھی یہی میری دعا ہے ناظرین پیٹے نے ہمارے اس کے الفاظوں میں جس کے جذبات میں ان کا اعترام اور محبت میں نے لیا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں اس کے خوش پوز کے روشنی آپ دیکھ چکے ہیں میں اس بچے کے لئے ملان دواغ ہوں اور مجھے فخر ہے پاکستان دنیا کے سرزمین پر ایک واحد ایسا ملک ہے جس کے لوگ میں فیس بک میں دیکھتا ہوں کہ ساتھ سال 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 کی بچی سارے دنیا میں ایک ایسا چیز کر دیتی ہے فیس بک میں کوئی ایک ہمارے ملک کا ایک نوجوان رکشہ کو ہلیکاپٹر بنا دیتا ہے یہ بھی کہانی چلی تھی کہ ایک نوجوان نے میند کر کے پانی سے کانی جلانی تھی اس میں کیا ہوا یہ جانے ہوں یہ لوگ جانے چوز نہیں کیا لیکن میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں سنتیس سال پر دیس پر رہ کے ایم پراؤ پاکستانی اتنے میرے پارٹ پارپورٹ ہیں سب گرین ہیں میں امریکا میں رہتے ہوئے گرین کار لے سکتا تھا میں مریاد کوپریشن کے ہیڈکوارٹر میں تھا میں افیشلی ایک سال کی ٹریننگ فلوریڈا میں میں وہاں گرین کار لے سکتا تھا ایک بڑی کمپنی مریاد کوپریشن مجھے دلا دیتے ہیں کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا کہ انیس سو ستر میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا انیس سو ستر میں آپ پہلی بار انگلینڈ گیا یہ آج کا ہمارا جو نوجوان ہیں انگلینڈ کیا لگ جائے تو وہ پورے خاندان کو پورے دنیا کو لیفت نہیں کرواتا انگلینڈ کا ویزا ہے یہ آج کا کبھی جب ہی چھتر کا ٹکٹ دلکل لنا کے لئے ہم سمجھتے ہیں لما آپ کریں انگلینڈ گیا جوان تھا آج سے انیس ستر اور پیچھتر کی میری عمر تو دیکھیں میں وہاں میں وہاں ایلس کو پہ ایلس کو پہ دو ڈھائی پانڈ کے ڈھائی پانڈ کے ڈھائی پانڈ میں ڈھائی پانڈ میں جہاں تھا میں پہلینڈ میں کلر پہتا تھا ہمیں فری ٹکٹ ملتے تھے اس وجہ سے ہم نے 31 ملکوں کی شہر کی 31 ملکوں کی انہوں نے شہر کی یعنی کہ ہم 31 شہر اگر پھل لیں تو ہمارے لئے زمین پہ ہمارے پاؤں نہیں لگ رہے ہوتے ہیں انہوں نے 31 ملک بھوم ہے ٹکٹ ہمیں مفت ملتے تھے مفت ہمیں دس کے ساتھ دے دیا پہ پچاس پانڈ میں ہے ہر آپ کی هوتل man management وہ ہوتل گل فیر اور بریٹی ش ار ویجس کے کامبائن کaff joining ہے تو ہم ہوتل میں تھے لیکن ہم ایرلائن کی فیصلیٹی میں دیکھتی پچاس دو سو ڈالر جیب میں ہو ایک ہم چاہتے تھے کونس جہاس ہے بیٹھے میں نے جگہ جائیں اور میں نے وہ دور دیکھا ہے میں نے وہ دور دیکھا ہے کہ میں نے جیپان میں انگلاٹ میں سنگل پور میں کونٹ سے ملک میں آپ کو گلما ہوں جن ملکوں میں میں نے اپنے آرائیوال آرائیوال ایرپورٹ کے دیجلے اور ملکوں میں دیکھا ہے وہ پاکستان کا دور میں نے دیکھا ہے ماشاء اللہ تو ایسے صورت میں اللہ نے بڑی دنیا دکھا دی جہاں 200 ڈالر آئے جو میں آئے ہم کہتے تھے 50 ڈالر ایک دن سے لکھاتی ہوتے تھے 5 ڈالر آئیوال ایک دن سے لکھاتی ہوتے تھے 5 ڈالر آئیوال ایرلائن اپلائی ہونے کے ناتے ہیلٹن شہرٹن جس ملک خونل میں جائیں 5 ڈالر آئیوال اوہ دور کے 15 ڈالر میں 50% ڈالر آئیوال ایرلائن ڈسکاورٹ میں کبھنا ملتا تھا باقی 35 ڈالر دن بھر کا کھانا پینا ڈوریسٹ پرنم آتا تھے تو 200 ڈالر میں میں بس کہتا تھا کون سے جا رہا ہے ایک دور تھا لنے دکھ رہا ہے ناظرین دیکھئے میں پاکستان پہچان ہمارا 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 ہے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کو ان کی اچھی اچھی دکھاؤں گا آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں کن کے ساتھ بیٹھا ہوں اور آپ کن کو سن رہے ہیں مطلب اللہ پاک کی بہت ساری نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو چھن جانے کے بعد یا جیسے صحت کی قدر ہوتی ہے بیماری میں انہیں کے لئے علامہ اقبال نے شیر کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بنوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداوت پیدا اور ہم لوگ آج اللہ ہمیں ادایت دے ہم اپنے بزرگوں سے بہت دور ہو گئے ہیں یہ سوشل میڈیا یہ ٹیکنالوجی یعنی آئے ایک ہر میں آٹھ ہر لوگ کھانا کھاتے وقت بھی موبائل میں لگے ہیں کھانے کو بھی ٹائم نہیں دے رہے ہیں کھانے کے بعد فیملی کو ٹائم نہیں دے تھے اس وقت میرے لیے میری پوری لائف کی یعنی کہ سب سے بڑی اچھیمنٹ میں کہوں اور آگے بھی مجھے یہ زندگی میں بہت کام آنے والی انہوں نے آج مجھے احسیتیں کی ہیں باتیں سکھائیں